بھڑی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دے تبسم کی خیرات محال کو بندے رو رہے ہوتے ہیں نا پریشان ہوتے ہیں اب تو دیکھیں پوری دنیا ہی عجیب و غریب کشم کشم مبتلا ہے جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی نا وہاں حالات یہ ہیں بندہ ہی نہیں نظر آرہا مساجد ہوں خانہ کام بھائی یار کیا حالات ہو چکے ہیں تو یا رسول اللہ مسکرات ہیں محبوب مسکرائیں گے تو بہار آ جائے اللہ تعالی راضی ہو جائے ہم سے محبوب کے صدقے دے تبسم کی خیرات محال کو ہم کو درکار رہے رو شنی یا نبی ایک شینی جھلک آپ اس واقعے کو مدد نظر رکھنا کہ حضرت بلال بن حرس مجنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فاروق عاظم کے زمانے میں قیاد پڑھا نا تو آپ نے بکری زبا کی بکری تو بکری کی ہڈیاں بھی خون ہو چکی تھی ایسی کیفیت تو انہوں نے رو کے سرکار کو پکارا اور پھر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر چلے گئے اور اس کی یا رسول اللہ آپ کی امت حلاق ہوتی جاری ہے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگئے تو اب ہم تو دعائیں کر کر کے تھگ گئے کس کس نے دعائیں نہیں کی کس نے التجائیں نہیں کی ہم تھگ گئے اب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے سرکار نے فرمایا عمر سے میرا سلام کہنا اور خوش قبری بھی سنانا کہ بارش آ جائے جس طرح میں نے ارز کیا کہ آج مدنی چینل پہ یہ سلسلہ دکھایا جائے گا نو سے دس کے درمیان تو تمام نے شرکت کرنی ہے کوشش کرنی ہے کہ بس بہار آ جائے تو التجا کیا ہے ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی آنبی دے تھا بسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہیں روشنی یا نبی اے نوید مسیحہ تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے اب تل ہوا اے نوید مسیحہ تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے اب تل ہوا اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخنے بر تری یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنا یہ اغیار نے حشر میں مو دکھائیں گے کیسے تمہیں ہم سے نا کردہ کا رمتی یا نبی دے تبسم کی خیرات ماحول کو اور سنیں گے زیست کے تپت سہرا پہ شاہِ عرب زیست کہتے ہیں زندگی کو زیست کے تپت سہرا پہ شاہِ عرب تیرے اکرام تیرے اکرام کا عبر برسے گا کب زیست کے تپت سہرا پہ شاہِ عرب تیرے اکرام تیرے اکرام کب کب ہری ہو گے شاخِ طم نا مری کب ہری ہو جے شاخِ طم نا مری گے شاخِ طم نا مری کب مٹے گی تشنگیا نبی پہلے ہی ہوتا تھا کہ لوگ مسیبت میں اگر افتار ہوتے تھے تو مساجد کا روح کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کا روح کرتے اور اب وہاں مجھ پر بندیاں لگیں یا نبی اب تو آشو بے حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیئے یا نبی اب تو آشو بے حالات نے تھیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیئے دیکھ لے تیرے تا ایب کی نغمہ گری دیکھ لے تیرے تا ایب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی دے تبسوں کی خیرات ماحول کو دے تبسوں کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی ایک شیری جلک ایک نوری ڈلک تلخ و تاریک ہے جلدگی یا نبی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ مصلی علیہ لحلال امین آئی تیسری جلد مکمل ہوئی مسجد کی اندر تفسیر صدی اللہ جنان کی لحلال امین نو پارے مکمل ہو چکے اخباب نے سماعت کیا لحلال امین اس کا جو بھی ثواب حاصل ہوا تیرے محبب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ نیاز کے طور پر پیش کرتے ہیں قبول فرما لحلال امین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی توسط سے تمام انبیاء اکرام ازواج متحرات صحابہ اکرام تابعین تبہ تابعین آئیت جتنے مؤمنین مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا کریم اس مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے مولا کریم ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اللہ علیہ وآلہ امین اہل بیعت اتحار کی بارگاہ میں بالخصوص صحابہ اکرام کی بارگاہ میں بالخصوص مولا کریم پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا کریم تجھے تیرے خیاروں کا واسطہ اللہ اللہ جو اس مسجد اور مدرسے کے ساتھ اب بھی تعاون کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں مولا کریم جن کی وجہ سے ہم لوگ بیٹھے جن کی کوشش کی وجہ سے ہمیں یہ محول میسر آیا مولا کریم ان کے کاروبار میں ترقیہ اتا فرما جس کے حلال وسیع اتا فرما جو دوست اب آپ اس کلاس میں شرکت کرتے ہیں مولا کریم ان کو عمر ادراز میں خیر اتا فرما الہ اللہ المین ہم سب گناہگار آج تیری بارک انتر ملتجی ہیں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما تو گفور رحیم ہے مولا کریم تو معاف کرنے کو معاف فرما اللہ 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 وائرس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر حالات ابتر سے ابتر ہوتے چھلے جا رہے ہیں اللہ اللہ علمین اب تو مساجد کے اندر بلکہ ہر امین شریف این میں بھی جو قیفیت ہم دیکھتے ہیں ہم گناہگار ہونے کے باوجود قلیجہ موں کو آتا ہے مولای کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ اللہ علمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے بارے میں رحمت کے فیصلے فرما اللہ اللہ علمین کشمیریوں کے حال کو اب اگر دیکھتے ہیں تو واقعی عجیب و غریب احساسات جنم لیتے ہیں مولای کریم ہم نے ان کے لیے بھی دعائیں کی مولا ضرور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ معاملات ہیں بس تو ہماری بخش فرما دی مولا ہماری بخش فرما ہمارے حال پر کرم فرما ہمارے حال پر رحم فرما اللہ اللہ علمین جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہے تمام کی تمام دلی نے ایک جائز مراد پوری فرما اللہ اللہ علمین عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ہم سب کے مولای کریم تمام مؤمنین مردوہت کی کامل بخش فرما اللہ اللہ علمین اپنی زندگی اچھی گزارنے کی توفیق اتا ہے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا نصیف ہو بہت سارے دوستہ باب نے دعا کے لئے کہا ہے سب کے نام نہیں لیے جا سکتے مولا کریم تو تمام کے حال پر کرم فرما اللہ اللہ علمین جو ہمارے بھائی ہمارے عزیز اقارب جادو کی وجہ سے پریشان ہے مولا کریم ان کو نجات عطا فرما جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے مولا کریم تیسری جلد جو ختم پاک پڑا گیا مولا کریم اسی کی بدولت تیرے کلام کو پڑا تیرے کلام کو سمجھا مولا کریم اسی کی بدولت تمام بیماروں کو شفا نصیف ہو جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سرفراز فرما جن کو اولاد دی ان کے اولاد کو نیک اور سالے بنا مولا جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہے تو ان کو اولاد نرینہ سرفراز فرما الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمارے رانہ گلزار صاحب کو اولاد نرینہ سرفراز فرما الہ العالمین اور بھی جو احباب تشریف فرما ہیں تمام کی خالی جھولیں اپنے رحمت سے برپور مولا ہم نہیں جانتے کون کیا چاہتا ہے تو سب کے دلوں کو جانتا ہے مولا بس ہمیں نیک بنا دے ہمیں اپنے بارگہ میں جھکنے کی توفیق اتا فرما مولا ایک کریم دلی نیک جائد مراد ہے پوری فرما الہ العالمین استقامت کے ساتھ ان معاملات کو لے کر چلنے کی توفیق اتا ہے تُو نے کسی سے تو دین کا کام لینا ہی ہے مولا ایک کریم تیرا کروڑ ہا شکر ہے تُو نے ہمیں اس کام کے لیے کمبل فرما مولا تُو تو اپنے گھروں کو عباد کروا ہی لیتا ہے تیرا کروڑ ہا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں اس کام کے لیے منتخل مولا ایک کریم کرم فرما رحم فرما مولا رحم فرما ہمیں اس مسجد اور مدرسے کے ساتھ جس طرح کوشش کر رہے ہیں اس کو بھرپور طریقے سے لے کر چلنے کی توفیق اتا فرما مولا ایک کریم اس مسجد کے جترے نمازی ان کی خیر فرما آج ہمارے اسلام بھائی اس دنیا سے چلے گئے مولا ایک کریم اور بھی جو دوست تھا ہم نے بھی چلے جانا ہے مولا ایک کریم ان کی خیر فرما جو چلے گئے ان کی بخشش فرما مولا ایک کریم جو ادارے کے اندر بچیاں بڑتی ہیں الہ الاولیم ان کے امتحانات ڈسٹرب ہو رہے ہیں الہ الاولیم تو قادر مطلق ہے کچھ کرم فرما تو کن کہے گا تو ہو جائے گا مولا ایک کریم ہمارے معاملات میں آسانی ہے پیدا فرما مولا ایک کریم جو بچیوں کے گھر والے ہیں الہ الاولیم جو تعاون کرنے والے ہیں مولا ایک کریم مسجد میں جو ایک روپیہ بھی دیتا ہے الہ الاولیم ہماری دعا ہے جو رخصت ہو گئے ان کی بخشش فرما الہ الاولیم جو بقید حیات ہیں ان کی کاربار میں ترقیت کسی کا محتاج ہے نہ فرما مولا اخر پہ پھر دعا گو ہیں اس کلاس کے معلم اس کلاس کے متعلمین جتنے بھی حبابت شریف فرما ہوتے ہیں تمام کی تمام دلی نے ایک جاز مرد دکھوئے صلی اللہ تعالی الحبیبی خلق محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم